ہم میں سے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے ہمارے چہتے کرکٹروں سے جڑی ہوئی کہانیاں کیسے ہیں وہ اپنی نیزی زندگی میں کیسی ہیں ان کی عادتیں میدان پر ان سے جڑے ہوئے کس سے اب یہ سب تب ہی معلوم چل پاتا ہے جب وہ اپنے بارے میں کتاب لکھیں یا کوئی ان پر کتاب لکھے انٹرویو بغیرہ میں وہ بات نہیں جنتی ہے تو آج کرکٹراشی آپ کو بتاتی ہے وہ کچھ کتابیں جو ہمارے چہتے کرکٹروں سے جڑی ہوئی ہیں پہلی کتاب جس کا نام ہے دھونی ٹچ اس میں دھونی سے جڑی ہوئی کئی دلچسپ باتیں ہیں ایک تو دھونی راچی سے ساٹھ کلومیٹر دور دیوری ماں کے بہت بڑے بھکت ہیں اور ان کے مندر میں جاتے ہیں کتنے ہی سال ہو گئے لیکن دھونی وہاں ضرور جاتے ہیں سات سو سال پرانا یہ مندر ہے لیکن آج دھونی کی وجہ سے اس مندر کو جگ پرسدی ملی ہے پوری شدہ سے پوری لگن سے دھونی دیوری ماں کے بھکت ہیں ایک اور بات جو ہمیں دلچسپ لگی اس کتاب میں وہ یہ کہ دھونی کئی بار اپنے دوست سے کسی قریبی کے گھر پہ جاتے ہیں اور اپنے موبائل کو نہیں لے کے جاتے ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں دو ڈھائی گھنٹے بھلا آج کے یوگ میں کون بینا موبائل کے رہ سکتا ہے دھونی اتنے بڑے آدمی ہیں کوئی امپورٹن فون میسیج مس کر سکتے ہیں پر دھونی بے لاؤس ہیں کہتے ہیں کوئی پہاڑ نہیں ٹوڑ جائے گا ویرات کولی جی ہاں ویرات کولی پر بھی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ڈریون کولی جب دلی کے لیے کھیلے تب وہ سترہ سال کے تھے کچھ خاص شروعات نہیں ہوئی تھی پہلے تین میچوں میں ایک بھی بچاسر نہیں بنے تھے ٹیم کے سینئرز نے کہا کہ بھائی بہت بچہ بچہ ہو گیا اب کچھ کر کے دکھا پھر چوتھا میچ اس سمے کے رنجی ٹروفی چیمپئنز کرناٹکہ کے خلاف تھا کرناٹکہ نے چار سو چھالی سن بنائے اور اس کے جواب میں دلی کا سکور پانٹ وکٹ پر ایک سو چھہ رن تھا کولی چالی سن پر بیٹنگ کر رہے تھے لگا کہ اب کولی ایک بڑا سکور اگلے دن بنائیں گے پر اسی رات کو ان کے پتا پریم کولی کی مرتی ہو گئی پر کولی اگلے دن کھیلنے گئے انہوں نے نبی رن بنائے جب وہ آؤٹ دیئے گئے ان کی سوچ یہ تھی کہ میرے پتا بینہ ناغا مجھے روج پیکٹس پر لے کے آتے تھے آج میں ان کی یاد میں کرکٹ نہیں چھوڑ سکتا وہ دن تھا جب سترہ سال کا بچہ ایک رات میں مرد بن گیا اور اس کے بعد کولی کا آج کے کولی بننے کا سفر شروع ہوا سورف دانگولی یعنی ہمارے دادا سورف کلکتہ کے ہے تو کالی ماں کے بھکت تو بنتے ہی ہیں انہا اور سورف ایسے ویسے بھرد والے بھکتے نہیں ہیں پکے والے بھکت ہیں اب جب مشہور ہو گئے تو پندال میں جانا ان کے لئے مشکل ہو گیا کیسے ہگلی میں درگا ویسرجن پہ جائیں لیکن ماں کا بلاوا ہے جانا تو پڑے گئی تو سورف نے سوچا کہ اپنا روبی بدل لیتے ہیں سورف نے اپنے کو سرداز ہی بنا لیا اور لڑکوں کی طرح وہ بھی کھلے ٹرٹ میں ماں کی مورتی کے ساتھ چڑ گئے اور جب ہگلی میں وشال سمدھا ہے ماں کی مورتی کا بھی سرجن کر رہا تھا تو اس بھیڑ میں سورف بھی تھے سورف کہتے ہیں کہ میں ماں سے منا رہا تھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو آدموں کے سلاب میں میری بوٹی بوٹی نج جائے گی پر اس کو سورف کی قسمت کہیے یا ماں کا آشروات کہ سورف نے اپنی اکشہ بھی پوری کی اور کوئی انہولی بھی نہیں کھٹی یوراج سنگھ اس میں یوراج نے اپنے کینسر کی لڑائی کے بارے میں وستار سے لکھا ہے وہ کہتے کہ مجھے میرا شریر بتا رہا تھا کہ کچھ گربڑ ہے پر میں ماننے کو تیار نہیں تھا کچھ بھی کھاتا تھا باہر نکل آتا تھا پر میں اگلا میچ کرتا رہا اور پھر ایک دن یہ بات کھل گئے کہ مجھے کینسر ہے جب آپریشن کے سمیں مجھے چھاتی میں انیرسیسی کا انجیکشن لگا تو اتنا درد ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پوری رات میں سورتا رہا روتا رہا اور پھر وہاں سے یوراج نے اپنی بیماری سے سنگھر شروع کیا اور اس پر ویجیبی حاصل کی